کلاس میں قرآن پڑھاتے پڑھاتے ان کو ہارٹ ایک ہوا قرآن پڑھاتے پڑھاتے دم نکل گیا وعلا آلکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا نور اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ آقا علیہ السلام کی ذاتِ اکدس پر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک وآلہ اس پر دس رحمتیں بیجتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج کے ہمارے جو بیان کا موضوع ہے علم التجوید کی اہمیت یعنی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت انشاءاللہ زوجل قرآن پاک سے بھی انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے تجوید کی اہمیت علم و تجوید کے متعلق ثبوت پیش کیا جائے گا حدیثِ پاک سے بھی اس کا ثابت ہونا انشاءاللہ اس سے پہلے ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت خوش الہان جو ہے قرآن حضرات کے قرآن پڑھنے کی برکتیں انشاءاللہ اس پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جسے باری تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا پیارے محترم اسلامی بھائیو یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے بٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اور بے شمار منکرینِ خدا اور رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قلامِ مجید کی برکت سے اسلام قبول کر کے کائنات کے عظیم ترین رہنمائی بن گئے یہی وہ صحیفہِ آسمانی ہے یہی وہ مبارک کتاب ہے کہ جس کے کروڑوں انسان حفاظ ہیں قرآنِ مجید ہی وہ کتابِ مبین ہے جو ہر قسم کے تغیر اور تبدل تحریف اور ترمیم کے بغیر موجود ہے مرحبہ اس کو دیکھنا بھی عبادت چھونا بھی عبادت پڑنا بھی عبادت ہے اور قرآنِ کریم پر عمل دونوں جہان میں سعادت مندی اور کامیابی کا ذریعہ ہے مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس ترقی آفتہ دور میں جس میں ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ترقی کی طرف دور لگائے جا رہا ہے اس فانی دنیا میں اس دنیا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لوگ نتنے علوم و فنون سیکھنے سکھانے میں تو ہر وقت مسروفِ عمل نظر آ رہے ہیں مگر افسوس کی بات ہے کہ رب بارزوجل کے نازل کردہ قرآنِ کریم کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کتاہی اور غفلت کا شکار ہیں حالانکہ اس کی تعلیم کی اہمیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے یعنی بالکل جو ان پڑھ دی ہے جس کو علف بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی یہ جانتا ہے کہ قرآنِ پاک کی کیا اہمیت ہے مگر سستی غفلت بری صحبت کیا کہہ سکتے ہیں کہ بالکل دین سے دوری اللہ کریم ہمیں ایسوں کی صحبت سے بھی محفوظ رکھے اور اچھے انداز سے جو ہے وہ قرآن پڑھنے سمجھنے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آجی برکت کے لئے میں آپ کو ایک حدیث پاک جو ہے وہ آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں بڑی پیاری حدیث پاک عموماً ہم سنتے بھی ہیں پڑھی بھی ہوگی کہ خیرکم مان تعلم القرآن وعلمہ کریم آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ لوگو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھائے صرف قرآن سکھانے والوں کا نہیں سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے امت میں بہترین شخص ہے ایسا نہیں کہا کہ جس کے بڑے پلازے ہیں تو وہ بہترین ہے جس کے جو ہے کئی مکانات ہیں تو وہ بہترین شخص ہے جو کروڑوں روپے خیرات کر رہا ہے وہ بہترین ہے تو قرآن کی اہمیت سرکار دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ کہ بہترین امت میں شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے اسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے کریم آکھا علیہ السلام کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلامی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور لوگوں کو فرماتے کہ لوگوں اسی حدیث مبارکہ نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے کونسی حدیث مبارکہ جو ابھی ہم نے سنی بیان کے دوران آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک خوب سیکھیں گے اور سکھائیں گے اور حدیث پاک کے مصداق بنیں گے انشاءاللہ ایک اور حدیث پاک آپ کی گوشت گذار کرتا ہوں سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے تو اس نیت سے بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں اس نیت سے بھی قرآن سکھا سکتے ہیں مگر ان سب باتوں کا لنک جو ہے وہ تجوید کے ساتھ ہے جی علم التجوید اس علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے آئیے سنتے ہیں کہ علم تجوید کا علم حاصل کرنا کتابی صورت میں یہ فرد کفایہ ہے فرد کفایہ سے مراد کہ پوری بستی جو ہے شریع طور پر جو ایک بستی کہلاتی ہے جیسے اس میں جنازے کا حکم ہے کہ اگر ایک شخص بھی جنازہ ادا کرتا ہے تو فرد کفایہ ادا ہو گیا اگر بستی سے کوئی نہ گیا تو سب گناہگار ہوئے اسی طرح تجوید کا شریعت بار سے حکم ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا فرد کفایہ ہے اور قرآن پاک کو تجوید کے عین مطابق پڑنا یہ فرد عین ہے حضرت علامہ اللہ علیکاری رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ ثُمَّ حَذَ الْعِلْمُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ فَرْدُ كِفَایَةٍ وَلَا عَمَلُ بِهِ فَرْدُ عَيْنِينَ لوگو اس علم کا حاصل کرنا کتابی صورت میں بلا اختلاف فرض کفایہ ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پڑنا فرد عین ہے سیدی شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح منتاز ہو فرد عین ہے صحیح منتاز سے مراد جیسے علیف سے یا تک جو انتیس حروف ہیں جن کو قرآنی حروف حروف تحجی کہا جاتا ہے جو قرآن پاک کے الفابیٹک ہیں ان کو مثال لے لیں جیسے تا ہے تا اور تا کا فرق ہونا لازمی ہے سا سین کا فرق ہونا لازمی ہے لال زا غو دود ان کا فرق ہونا لازمی ہے یعنی جتنے ایسے حروف جن کی عبادیں ملتی ہیں ان کا آپس میں فرق ہونا بہت ضروری ہے امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھے اتنا قرآن اچھا سیکھے اتنے اچھی انداز سے سیکھے کہ ما یجودو بھی السلا کہ نماز درستو نماز باطل نہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ اتنا قرآن سیکھنا فرض عین ہے بغیر اس کے نماز کتان باطل ہے میرا آپ کو مشورہ ہے جتنی جلدی ہو سکے جو ہے تجوید کے مطابق جو ہے قرآن پاک کو درستو انداز سے پڑھنا سیکھیں اس کو سمجھیں بہترین ذریعہ جس چینل پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے یہ خاص اسی مقصد مقصد کے لئے بنایا گیا کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے کسی مدرسے میں جانے کا کسی ادارے میں جانے کا جوب کی مصروفیات ہیں گریلو معاملات ہیں ٹھیک ہے گھر کے قریب کوئی مسجد کا سلسلہ نہیں ہے کوئی کاری ساپ اویلیبل نہیں ہے تو خاص اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ رابطہ کریں اور اچھے انداز سے قرآن سیکھنے والے پڑھنے والے سکھانے والے بنیں اللہ کی رحمت سے آپ کو جو ہے اس چینل کے ذریعے سے اتنی محنت اتنی کابش اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ قرآن سکھایا جائے گا کہ جو ہے آپ واقعی رشت کریں گے اور اتنا اچھی انداز سے آپ کو پڑھنا آ جائے گا کہ آپ آگے اس تلیم کو عام کرنے والے بن جائیں گے اور اس حدیث پاک احل ہو جائیں گے خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ جی غلط جو قرآن پڑھتا ہے جیسے قرآن درست پڑھنے کے بے سمار فضائل احادیث اور برکات ہیں یاد رکھیے اسی طرح غلط طریقے سے قرآن پڑھنے کی وعید بھی موجود ہے سماعت کریے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رُبَّ قَارِئِ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَانُهُ دوبارہ سماعت فرمالے کہ رُبَّ قَارِئِ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَانُهُ کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط قرآن پڑھنے کی ودہ سے الٹا قرآن پاک ان پر لانت کرتا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کی لانت سے محفوظ فرمائے دل میں خوف خدا عطا فرمائے خشیت الہی بیدار ہو جائے اچھا قرآن سیکھنے والے بن جائیں بعدوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو جائے کہ شاید اپنا جو ہے وہ چینل چلانے کے لیے اس طرح کی گفتگو اوری تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو ایسی بات نہیں ہے اس کو درد دل کہیں درد امت کہیں اس کو ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایک سہولت ہے جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ آن لین بزنس بھی تو کاری رہے ہیں تو کیا ہم قرآن کی تلیم آن لین ہی حاصل کر سکتے ہیں کیا ہم ہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے یہ صرف شیطان کے بہکاویں تو چھوڑا یار ابھی بڑی زندگی پڑی ہے کل پڑھ لوں گا پرسوں پڑھ لوں گا ٹھیک ہے؟ آج یہ جو ہے یہ ویڈیو دیکھ لوں اس گیم کو کلیر کر لوں تو میرے پیارے بھائیو اگر اسی کو کھیلتے ہوئے ٹھیک ہے؟ کوئی فلم اے ڈرام اے دیکھتے ہوئے اللہ نہ کرے دم نکل گیا موت آگئی کیا بنے گا ہمارا؟ یقین جانئے آپ خود اندادہ لگائیں کہ اگر قرآن سیکھتے ہوئے جو ہے وہ موت آدے کیسی رشک والی موت ہوگی؟ دنیا میں نام باقی رہے دے گا ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے ایک بڑے ہی اچھے کار یہ قرآن اللہ کریم ان کے دراجات بلند فرمائے کلاس میں قرآن پڑھاتے پڑھاتے ان کو ہارٹ ایک ہوا قرآن پڑھاتے پڑھاتے دم نکل گیا رشک آتا ہے ایسوں پر اللہ کریم ہمیں بھی یہ لمحات نصیب کرے کہ ایسے اچھے موقع پر قرآن پڑھتے پڑھاتے نماز پڑھتے پڑھاتے دم نکل جائے کیسا رشک ہے؟ مزید آپ سنیئے علم تجوید کی اہمیت پر امام علیہ السنت کے ارشاد فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو یہ فرض عائن ہے بغیر اس کے نماز کا تعان باطل ہے امام فرماتے ہیں کہ عوام بچاروں کو دجانے دیجئے خواست جو خاص کہلاتے ہیں ان کو آپ فرماتے ہیں کہ ان کا آل دیکھئے کتنے اس ورز پر عامل ہیں یعنی کتنے ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے اچھا پڑھنے والے ہیں امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کن لوگوں کو؟ آپ فرماتے علامہ کو مفتیوں کو مدرسوں کو مصنفوں کو کیا دیکھا؟ کہ درس انظامی تو کر لیا مفتی کورس تو کر لیا بڑا شوق تھا سارا کچھ سیکھ لیا مگر قرآن پاک پڑھنے کے طرف توجہ نہ ہوئی غفلت رہ گئی سستی رہ گئی میرے امام فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے ایسے لوگوں کو کہ قل ہو اللہ آحد کو آحد ٹھیک ہے جی قل ہو اللہ آحد میں آحد کو آحد پڑھتے ہوئے یعنی حا کی جگہ ہا پڑھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں سورہ منافقون میں یحسبون کلا صیحتن علیہم یعسبون پڑھتے ہیں یعنی حمزہ کو عین بنا دیا عین کو حمزہ بنا دیا حا کو ہا بنا دیا قاف کو قاف بنا دیا تو اس کے اگر ترجمے کی طرف جائیں تو بعض جگہیں ایسی آتی ہیں کہ اگر حرف بدل دیا حرف سے حرف بدل دیا تو نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہے ہم اس خوش فہمی میں رہے ساری زندگی کہ ہم نماز درست پڑھیں جی بڑی اچھی پڑھیں میرے سے اچھی نماز کوئی نہیں پڑھا تو میرا آپ کو مشورہ ہے آپ اس چینل کے ذریعے یا قریب اپنے کسی کاری صاحب کے ذریعے اپنی نماز سنا کر اس کو درست کریے امام حال سنت فرماتے ہیں کہ کس کس کی شکایت کریں ہم یہ حال اکابر کا ہے عوام بچاروں کی کیا گنتی امام حال سنت فرماتے ہیں کیا شریعت ان لوگوں کی بے پروائیوں کے سبب اپنے احکام منصوب کر دے گی بلکل نہیں کرے گی اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں آپ نے یہ مختصر سی گفتگو سے علم التجوید کی اہمیت قرآن کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا امیر رسول ندامت برکاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانے لشان ہے یہ دعایت مبارکہ پڑھی یہ قرآن پاک سے علم التجوید کے ہونے کا ثبوت ہے آج بعض لوگ نلائکی کا اظہار کرتے ہیں کہ علم التجوید کہاں سے آگئی ہے مولوینوں نے اپنے پاس سے گڑھ دی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ وَرَقْ تِلِي الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ تَرْزَمَةِ قَنْزُ الْإِمَانُ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو خالقِ کائنات نے جس طرح قرآن کا نزول فرمایا اس طرح پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور نلائک کہتے ہیں تجوید کہاں سے آگئی اس کا ثبوت اس کی دلیل جو ہے باب العلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم سے پوچھا گیا کہ یا سیدی ماہو ترتیل ترتیل کے کیا معنی ہے تو علم کے شہر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم نے شاہد فرمایا تجوید الحروف و معرفات الوقوف کہ ترتیل حروف کو امدگی سے مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے کیا شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے کتنے مختصر کلام کے اندر علم تجوید کی اہمیت کو بیان کر دیا کہ حروف کی امدگی کرے تو حروف کی امدگی سے مراد قرآن پاک میں کون سے ایسا کلمہ ہے جو علی سے لے کر یا سے باہر ہے اسی کو کہا آپ نے فرمایا کہ حروف کی امدگی کرے یعنی قائدہ پڑے قرآن کو درست پڑے اپنا حدر اچھا کرے تدویر اچھی کرے ترتیل اچھی کرے ٹھیک ہے حروف کی امدگی سے پڑے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا اور اپنی مردی سے قرآن میں وقف نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشاءت فرمایا کہ وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے تجوید امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس قول سے بھی تجوید کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا ام المؤمنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے یہ حدیث پاک جو ہے وہ میں آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں کہ حضور سید دعالم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرات الكرام البارارہ لوگو قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا اللہ 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 قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بڑا ہی معزز اور مکرف فرشتوں کے ساتھ ہوگا بس اب آپ نیت کر لیجئے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے میں جل سے جلد انشاءاللہ عزوجل ٹھیک ہے اس چینل کے ذریعے لے لیں جب کسی بھی اچھے کاری صاحب خوش الہان کاری صاحب سے جل سے جلد انشاءاللہ عزوجل قرآن درست کرنے کی نیت کرتا ہوں اب نیت کر لیں سوچنے کا جو ہے موقع نہیں ہے زندگی کی کوئی خبر نہیں کوئی گرنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ابھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ عزوجل سواب ملنا شروع ہو جائے گا بخاری شریف کے حدیثیں پاگنا انما لعمال بن نیات کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اس پر جو ہے تجوید کی اہمیت پر کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی امید ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کو کافی اس کی اہمیت سمجھ میں آگئی ہوگی علم تجوید کی اہمیت کے حوالے سے اس کی کتب کے حوالے سے اس کے اصواق کے حوالے سے اس کو اگر آپ لائف پڑھنا چاہتے ہیں قائدہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن لائف گرس پڑھنا چاہتے ہیں اپنی نماز گرس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بظرور آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں کان نمبر میں مجود ہے اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ خود بھی جو ہے نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کریں اور ہمیں بھی نیکیاں کمانے کا موقع تا فرمائیں اللہ کریم سے دعا کہ ہمیں علم و تجوید کی عامیت پر عمل کرنے اس کو سمجھنے اور اس پیغام کو آگے شیئر کرنے دوستہ کونے